ہیلو سٹوڈنٹس پاتھ ٹو سکسس چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن جرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ بیل آئیکن پریس کر دیتے ہیں تو جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا میسیج آپ کو مل جاتا ہے تھیوری آف نیڈز جانے کی آوشکتاؤں کے صدحانت اب اس میں ہم دیکھیں گے انہوں نے تین طرح کے آوشکتاؤں کے صدحانت دیئے اسے ہمیں ایمپیاریٹیوز بھی کہتے ہیں یعنی کسی بھی سوسائٹی کسی بھی کلچر یعنی سنسکرٹی یا سماج کے لیے جو جروری ہوتی ہیں سروائیول کے لیے وہ یہ تین چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ تین چیزیں کسی بھی سماج کے سروائیول کے لیے استیتف کے لیے بہت زیادہ جروری ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلا یہ بتاتے ہیں بیسک نیڈز جنہیں ہم مول آوشکتہ ہیں کہتے ہیں دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ڈیرائیوڈ نیڈز جنہیں ہم اتن آوشکتہ ہیں کہتے ہیں اور تیسرا یہ بتاتے ہیں انٹیگریٹیو نیڈز جسے ہم ایک ہی کرن آوشکتہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا مول آوشکتہ یا بیسک نیڈز جسے ہم ایمپیرٹیوز بھی کہتے ہیں بیسک ایمپیرٹیوز بیسک نیڈز مول آوشکتہ ہیں اب سمجھے کہ بیسک نیڈز یا مول آوشکتہ ہیں کیا ہوتی ایسی آوشکتہ ہیں جو منوویگیانک ایویم جیوک سے جڑی ہوئی ہیں کیسے یہ ایسی آوشکتہ ہیں جو منوش کے استطف کے لیے اپریہار ہیں یعنی کی انیویٹیبل ہیں یعنی کسی بھی ہیومن بیئنگ کے لیے اگر سروائیول کرنا ہے تو ہمیں بیسک نیڈز پوری ہونا جروری ہے یعنی بیسک ایمپیرٹیوز ہونا جروری ہے یہ کون فلفل کرتا ہے یہ فیملی فلفل کرتی ہے میریج فلفل کرتی ہے یعنی بیسک نیڈز کون سی ہیں کسی بھی ہیومن سروائیول کے لیے جو بھی مول آوشکتہ ہیں یعنی جس کے بغیر جو بیسک نیڈز ہیں جو بہت زیادہ جروری ہیں جس کے بغیر ہیومن سروائیول ہی نہیں کر سکتے اسے ہم جا کہتے ہیں بیسک نیڈز یا بیسک ایمپیرٹیوز یا مول آوشکتہ ہیں اس کے اگزامپل کیا ہے فیملی یعنی پریوار میریج یعنی بیوہ ٹھیک ہے سیکنڈ یہ بولتے ہیں ڈیرائیوڈ 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 ایمپیرٹیوز یا اتبان آوشکتہ ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ایسی آوشکتہ ہیں جو کہ مول آوشکتہوں کو پورے کرنے کے لئے کیا جاتا ہے سمجھ گئے جو یہ بیسک نیڈز کو پانے کے لئے جو ہم آوشکتہ ہیں لاتے ہیں یعنی کی سیکنڈ اسے ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹرمینیزم اب سمجھو بیسک نیڈز ڈیرائیوڈ نیڈز مول آوشکتہ ہیں اتبان آوشکتہ ہیں مول آوشکتہ کیا تھی فیملی میہریج انا اب سیکنڈری ڈیٹرمینیزم کیا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لئے جس چیز کے لئے یہ چیزیں بنیئے جیسے کی فیملی کیا ہے پالن پوشن کے لئے بنی ہوئی ہیں تو جو ایجوکیشن سکول کالجز یہ کس میں آئیں گے ڈیرائیوڈ نیڈز میں آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کی for the satisfaction of basic needs سمجھ گیا basic needs مول آوشکتاؤں کو سیٹسفائی کرنے کے لئے پورا کرنے کے لئے جو چیزیں بنی ہیں سماج میں اسے انہوں نے کہا ہے derived needs derived imperatives یا پنہ آوشکتہ ہیں یہ اس کے اگزامپل اس کا کیا اگزامپل ہے جیسے education economy political organization organization شکشہ earth ویوستہ راج نیتی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں derived needs یعنی جو basic ہمیں جو مول آوشکتہ ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے ان سب چیزوں کو بنایا گیا تیسرا یہ کہتے ہیں integrative imperatives imperatives اسے ہم ہندی میں کہتے ہیں ایک ہی کرن آوشکتہ ہیں نام صحیح سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک ہی کرن integrative یعنی سماج کے سموہوں کو ایک ہی کرت رکھنے کے لئے جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر گتاتی ہیں integrative imperatives اب یہ کیا ہے religion آپ نے دکھا religion دھرم انسان کو جوڑتا ہے values کیا ہوتی ہیں love all brotherhood یہ ساری چیزیں values یہ کیا کرتی ہیں integrate کرتی ہیں لوگوں کو human beings کو آپس میں integrate کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین جو چیزیں تھیں یہ theory of needs تھی بھی melinos کی اب اگر اس کا criticism جو ہے وہ rk martin نے کیا تو rk martin کا ویڈیو جو میرا available ہے description box میں اس کا link دے دوں گا آپ اس کو دیکھ لی کیجئے گا اس انہوں نے جو اپنے functional postulates دیئے تھے وہ انہوں نے انہی چیزوں کو criticize کر کے اپنے functional postulates دیئے تھے ٹھیک ہے یہ examination point of view سے important بھی ہے تو so students comment box میں comment ضرور کیجئے گا چونکہ اس سے ہمیں اور بہتر کرنے کی پریڈنا ملتی ہے ہمیں motivation ملتا ہے کہ ہم اور اچھا ویڈیو بنائیں تو اگر آپ suggestion دیتے ہیں comment box میں تو بہت helpful رہے گا اور please comment box میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جیسے کی میں اگلا ویڈیو جلدی سیلدی اپلوڈ کر سکوں اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو ضرور دھیان رکھئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن جلدی شیئر کر لیجئے گا thank you students and all the best